اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کے حال چالیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں آج کے خوش گوار دن کے ساتھ ماشاء اللہ سے آج ویدر بہت ہی اچھا ہے بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور آج ہمارے کچن میں بننے والا ہے کباب کھری تو کباب کھری کیسے بنا نہیں ہم آپ کو کچن میں چل کے بتائیں گے لیکن ابھی ہم آپ سے آپ کے پہلے حال پوچھ لیں مجھے آپ سب کومنٹ میں بتائیں کہ سب کیسے ہیں گھر والے کیسے ہیں بچے کیسے ہیں ہمارے پیارے بھائی کیسے ہیں سب پیاری بہنیں مائیں اور بڑے بزرگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور جی موسم اسی طرح سے خوش گوار ہے آپ کی زندگیاں بھی اسی موسم کی طرح خوش گوار ہوں مشکلات سب کی ختم ہو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم اور کرم فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے جی تو باتیں ہماری ہو گئی ہیں اب ہم چلتے ہیں ہم نے دو عدد درمیانے سائز کے پیاس لیے ہیں ایک عدد گھٹی لسن کیلئے اس کو چوب کر لیا ہے دو عدد ہم نے ٹیماتر لیے ہیں چھوٹے میڈیم سائز کے نہ زیادہ چھوٹے نہ زیادہ بڑے درمیانے سائز کے اور اس کو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے اور یہاں پہ ہیں ہمارے کباب تو کباب ہم نے جو بنائے ہیں ہم نے چکن کا کیمہ لے لیا اس میں ہم نے شامل کیا پیاز دھنیا دھنیا پاوڈر کالی مرچ سورخ مرچ کالی مرچ گرم مسالہ نمک چنے کا پاوڈر مطلب چنے بے کہ ہم نے ان کو پاوڈر بنا دیا اور ایک عدد ہم نے انڈا ڈالا اس میں اور وہ مکسر ہم نے ریڈی کر کے کباب اس طرح سے بنا دی ہیں لیکن ہم نے کباب تھی اور کڑی تھیار کرتے ہیں ہم نے اپنی گریوی تھیار کرنی ہے لیکن پہلے ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک عدد ہم نے اویلش آل کیا ہے ساتھ میں نے تھوڑا سا نمک شامل کیا ہے اس میں ہم پہلے اپنے کباب فرائی کر لیں گے بعد ہم گریوی ریڈی کریں گے اور سے دیکھیں آپ کباب ہم نے ان کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور اب ہم اپنی جو ہے گریوی ریڈی کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ریوی کیسے ریڈی کرنی ہے جی تو ویورز یہ دیکھیں ہم نے جو اپنا آئل ہے اسی میں جو ہے اپنا پیاز جو ہے اور لسن کا پیس شامل کر دیا تھا اس کو ہم لکا سا فرائی کر رہے ہیں براؤن سا پھر ہم اس میں ٹوماتر کا پیس شامل کر دیں گے نمک ہم پہلے ہی آئل میں شامل کر چکے ہیں اس لئے بھی ہم اور نمک نہیں جالیں گے اگر بعد میں میں ضرورت پڑی تو ہم بعد میں نمک استعمال کر دیں گے جی تو ویورز یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس میں جو ہے نا اپنی بھڑی لائچی تین سے چار لونگ دو چھوٹکیں ہم نے زیرے کی ڈالی ہیں اور ایک چھوٹکیں ہم نے شامل کی ہے کلونجی کی ابھی ہم اس کو براؤنگ پہ رہے ہیں آپ اپنے خرمے ضرور یہ ڈش ٹرائک کیجئے گا بہت ہی مزے کی گھر کے مسالوں سے بنی ہوئی کوئی ایکسٹرا مسالہ نہیں اس میں شامل باہر کا سبھی گھر کے مسالے شامل کیے گئے ہیں جو آپ کے کچھن میں آسانی سے آویلیبل ہوں گے جی تو ویورز اب ہم اس میں شامل کریں اپنے ٹماٹر کا پیسٹ اس میں مزے دار کر دو ہیں آ رہی ہیں مسالے سے ابھی اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو جب بنے گا پھر تو بہت ہی لذیذ قسم کا بنے گا ماشا اللہ آپ کو اگر ہماری ڈشیز پسند آرہی ہیں تو ڈشیز کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ابھی ہم نے اس میں شامل کیا ایک چمچ سرخ مرچ کا آدھی چمچ ہم شامل کر رہے ہیں ہلدی کی اچھے طریقے سے بھنائی کریں آپ نے مسالے کے گریوی کے اپنے دو چکی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں کالیمرز پاورڈر جی تو ویورز اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں دو چمچ دہی کے اور مسالے کی اچھے سے بھنائی کریں گے دیکھیں ہمارا جو سالن ہے وہ ماشا اللہ سے رڈی ہو چکا ہے بہت مزید ہے قسم کی خشبو وار یہ بہت آسان سی ریسی بھی تھی آپ اپنے کچن میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت زباددست قسم کے بنے ہیں گھر میں سب بہت پسند کریں گے آسان ریسیپی جب آپ کو ہماری آج کی ڈش پسند آئی ہے تو کلسوم آپا کچن کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو ہے ویڈیوز کو لائک کریں اور کومنٹس کریں اور شیئر کریں اور دعاوں میں بھیر سارا یاد رکھئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کلسوم آپا کچن کو دیجئے اجازت کا نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ